موسیقی اسلام آباد واقعے کے مرکزی ملزم سکندر کی حالت کے بارے میں پیمز اسپتال کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سکندر ہوش میں ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ بات چیت بھی کر رہا ہے تاہم ڈاکٹر وسیم خواجہ کا کہنا ہے کہ ابھی سکندر کو مزید کچھ دن لیور آئی سی یو میں رکھا جائے گا اور اسے آئی سی یو سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز کی ٹیم کرے گی پیمز اسپتال کے ترجمان کے مطابق آج دوبارہ سکندر کا نفسیاتی معاینہ کیا جائے گا کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اس کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اس واقعے پر وزیر داخلہ کی بنائی کے انکوائری کمیٹی نے پولیس اور جلعی انتظامیہ کے افسران کے بیانات ریکارڈ کر لی ہیں ان بیانات میں یہ موقع واضح ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف سے سکندر کو زندہ گرفتار کرنے کے احکامات تھے جس کی روشنی میں اسے غیر مسلح کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی تھی تاہم دمرد خان نے این وقت پر مداخلت کر کے حکمت عملی ناکام بنا دی انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ کل وزیر داخلہ کو پیش کرے گی ادھر چیف جسٹس نے اس واقعے پر آسکت نوٹس لے لیا ہے اس کی سماعت کل ہوگی موسیقی